چہرہ منہ دھونا بظاہر بہت آسان اور سادہ کام ہے مگر کئی بار اس کے لیے وقت نکالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے مگر اس سے بھی زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ آخر ایک فرد کو روزانہ کتنی بار چہرہ دھونا چاہیے اس کا آسان جواب یہ ہے کہ اس کا کوئی حتمی جواب نہیں کیونکہ ہر فرد کی جنلت مختلف ہوتی ہے جہاں تک تفصیلی جواب کی بات ہے تو یہ سادہ عمل کافی پیچیدہ ہو جاتا ہے منہ دھونے کی تعداد کے حوالے سے جنلت کو ہی مدے نظر رکھ کر فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ دن بھر میں کتنی بار منہ کو دھونا چاہیے مگر ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر فرد کو صبح اور رات کو اپنا منہ دھونا چاہیے آئیم کہلیں کہ روزانہ کم از کم دو بار ضرور چہرے کو دھو لینا چاہیے اگر پسینہ بہت زیادہ خارج ہو رہا ہو تو پھر چہرے کو تیسری بار بھی دھویا جا سکتا ہے ماہرین نے بتایا کہ اگر اب دن بھر میں صرف ایک بار منہ دھوتے ہیں تو یہ کام سونے سے قبل کرنا چاہیے تاکہ دن بھر میں جنلت پر اکٹھی ہونے والی گرد اور چکنائی کی صفائی ہو سکے خوشک احساس جنلت ہونے پر کتنی بار منہ دھونا چاہیے خوشک احساس جنلت کے مالک افراد کو روزانہ دو بار منہ دھونے سے خارش کے مسئلے کا سامنا ہو سکتا ہے تو انہیں دن بھر میں کم از کم ایک بار منہ دھونا چاہیے جبکہ رات کو اچھے واپس کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ جنلت کی صفائی ہو سکے چکنی آکیل محاصن سے متاثر جنلت کو کتنی بار دھونا چاہیے ماہرین کے مطابق چکنی آکیل محاصن سے متاثر جنلت کے مالک افراد کو دن میں دو بار سے زیادہ منہ دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی چہرے کو بہت زیادہ دھونے سے جنلت خوشک ہو جاتی ہے جس کی روک تھام کے لیے غدود زیادہ چکنائی بنانے لگتے ہیں جس کے باعث چہرے کی جنلت زیادہ چکنی ہو جاتی ہے یا کیل محاصن سے زا اُبھرنے لگتے ہیں میک اپ کے استعمال پر کتنی بار منہ دھونا چاہیے چہرے سے میک اپ کو درست طریقے ہتایا نہ جائے تو مسام بند ہو سکتے ہیں جس سے دانے نکلتے ہیں ماہرین کے مطابق میک اپ استعمال کرنے والی خواتین کو صبح اچھی طرح منہ دھونا چاہیے اور رات کو بھی واپس سے چہرے کی صفائی کرنا چاہیے ورزش کرنے والوں کو کتنی بار منہ دھونا چاہیے پسینے کے اخراج کا باعث بننے والی ہر سرگرمی کے بعد منہ کو دھونے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ پسینے اور گرد کی صفائی ہو سکے بہت زیادہ اکم منہ دھونے سے کیا ہوتا ہے چہرہ بہت کم دھونے سے مسام بلاک ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں بلیک ہیڈ کیل محاسوں اور جنلت کے دیگر مسائل کا خطرہ بڑھتا ہے اسی طرح منہ کو بہت زیادہ دھونے سے خارش جنلت کے کچاؤہ خوشکی جیسے مسائل کا سامنا ہوتا ہے نوٹ یہ مضمون طبی جریدوں میں شاید تفصیلات پر مبنی ہے کارئین اس حوالے سے اپنے معالج سے بھی ضرور مشورہ کرے